روئے سرما پوری طریقے سے تیار ہیں بلے باجی کے لیے اور وارتیہ ٹیم کو چاہیے 124 رن اس مقابلے کو اگر جیتنا ہے اور پہلا اوور کرس بوکس لے کے آئے ہیں سامنے روئے سرما اس روات کس طریقے سے ہوئے گی یہ بہت امپوٹینٹ ہے اور یہ لیج یہ پہلی وال پر پل شوٹ کھیلا ضرور تھا لیکن جو فیلڈنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے کافی لا جباب جیہاں اپنی ٹیم کے لیے کم سے کم تین رن روکے ہیں اور ایسی فیلڈنگ کو میں سلام کرتا ہوں اور یہ سس بھی جیس بال اب تیار ہے بلے باجی کے لیے جیہاں کمال کے یوبا بلے باج ہیں لیکن آج دیکھنا ہوگا کس طریقے سے ان کا بلہ چلتا ہے اور اس فیلڈنگ کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے کیا کمال کی فیلڈنگ کرے ہیں انگلینڈ کی فیلڈر نے جیہاں پہلی وال پر ملا ہے صرف ایک رن دوسری وال کریں گے سامنے یہ سس بھی جیس بال اس بار ریوار سویپ گینے کا پریاس اس بار بھی کنیکشن بڑا نہیں ہے اور اس بار بھی ماتر ایک رن سے سنتوشت کرنا پڑے گا وارتیہ ٹیم کو یہاں دو بال پہ ماتر دو رن آئے ہیں روئی شرما کہیں نہ کہیں اور یہ لیجئے میں کہنی والا تھا کہ کہیں نہ کہیں بڑے شورٹ کیاوز سکتا ہے وارتیہ ٹیم کو اور میری بات مانو سن لیا روئی شرما نے اور یہ لیجئے بڑا چھکا جڑ دیا ہے جی ہاں کیونکہ بھارتیہ ٹیم کو ضرورت ہے اسکور اتنا آسان نہیں رہے گا بھارتیہ ٹیم کے لیے کیونکہ ایک سو چوبیس رن تیس بالوں میں بہت ہوتے ہیں اور اگر پہلا ہی اوبر خراب جاتا ہے بھارت کے لیے تو نچی تھی دکتہ ہوگی آنے والے اوبرس میں تو کہیں نہ کہیں پہلے سے اچھی شروعات کرنا بیعت جروری رہتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے یہاں ابھی بھی ستائیس بال میں ایک سو سولہ رن چاہیے بال کر چکے ہیں ماپ کرے گا تب یہ ٹھیک نہیں ہے میری کھوٹی بال کریں گے روئے شرما اور ایک بار پھر سے کلائیوں کے سارے صرف ادیسہ دکھائی ہے اور یہ لیجے ایک اور چوکا جی ہاں میں بات کر رہا تھا بھارتیہ ٹیم کی بلے باجی کی روئے شرما کی بلے باجی کی اور جو کلا ان کے پاس ہے اب انہوں نے دکھانی ایچ سرو کر دی ہے پہلے جڑا تھا چھکا اور اب جڑ دیا ہے چوکا تو یہ ان کی بلے باجی کا کارنامہ ہے اور جب یہ چلتے ہیں تو رکھتے نہیں ہیں یہاں بارہ رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے جیرو بیکیٹ کے نقصان پہ اور اب یہاں سے چھبیس والوں پہ ایک سو بارہ رن کی عوض سکتا ہے کرس بوک شروعات اچھی کری تھی لیکن انت کرنا اتنا ہی مت پونڈ رہتا ہے جتنا کی شروعات کرنا یہاں اگر یہ دو بول بچیں ہیں اگر ان پہ اچھی گنباجی کر دیتے ہیں تو یہ مقابلہ فس سکتا ہے اور یہ لیجے شروعات بھی کمال کی اور انت بھی کمال کا کر رہے ہیں اس مقابلے میں آخر کارنگ لینڈ کی ٹیم کو مل گئی ہے سفلتا اور یہ بہت بڑا ویکیٹ ہے کیونکہ بھارتیہ کپتان روہ سرما کا والا آج کے اس ماہ مقابلے میں چلا نہیں ہے حارت بنا منگ لینڈ کے بیچ لگاتار مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور دیکھئے روہ سرما ماتر گیارہ رن بنا کے یہاں سے پابیلین جاتے نظر آئیں گے اور ابھی بھی ایک بال بچی ہوئی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ ٹیم کی پیادی خراب شروعات ہوئی ہے دیکھئے پانچ والوں میں ماتر بارہ رن آئے ہیں اور ایک مہت پور ویکیٹ گوایا ہے اور اب انتم بول کریں گے کرس بوکس پہلے ہوور کی سامنے ہیں ویرات کوئلی کس طریقے سے کھیلیں گے ان پہ بہت کچھ نروہ رہے گا پہلی بول اور یہاں پہ نیچے فیلڈار کیا یہ اور یہ لیجیے بال بال بچے ہیں ویرات کوئلی مجھے تو ایسا لگا مانو کیچ ہو گیا ہو لیکن دیکھئے کس طریقے سے پہلی بول پہ چوکم بھرا یہ شورٹ کھلا تھا اس شورٹ کو دیکھئے آپ بول جا رہی تھی اور یہ دیکھئے یہاں پہ فیلڈر موجود تھے اگر دھوکے سے بھی مشٹ آئم ہوتا تو نیچھی تھی اب ہمیں کوئلی یہاں آپ سے پابیلین جاتے نجار آتے لیکن بھاگے کا آپ پوری طریقے سے ساتھ ملا ہے براد کوئلی کو یہاں مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے چوبیس بالوں میں ایک سو چھے رہنبی بھی چاہیے تو میں آپ لوگوں سے گجارس کروں گا جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا اس مہا مقابلے میں لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں چہہند لکھنا بلکل بھی نہ بھولئے یہاں پہلے آور کی سماپتی ہو گئی ہے ایک وکیٹ جرور گبایا ہے بھارتیہ ٹیم نے لیکن اٹھارہ رن بنا لئے ہیں اور اب چوبیس بالوں میں ایک سو چھے رن کیسے بنائی گی یہ ٹیم یہ دیکھنا رہے گا کیس بال جنہوں نے ایک بال پہ ایک رن بنائے تھے اور دوسری بال پہ سروعات کری ہے پل شوٹ کے ساتھ لیکن ایک ہی رن ملے گا یہاں اچھی سروعات ہے حالانکہ یہاں پہ اس بال پہ بڑا شوٹ لگایا جا سکتا تھا لیکن بال بالے پہ آئی نہیں ہے یہاں مارک بڑ لگا تار کر رہے ہیں گین باجی پہلی بال پہ آیا ہے سنگل اور اب کریں گے دوسری بال ماپ کریے گا دوستو لگا تار طبیعت سے جوج رہا ہوں اور ایک اور بڑا شوٹ اور ایک اور بہتری انکمال کا چھکا روحت کے بالے سے ماپ کریے گا ورات کوئلی کے بالے سے یہاں طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کے چلتے میں اپنی پورے دم کھم سے کمنٹری آج کر نہیں پا رہا ہوں لگا تار سردی جھکا ہم خاسی کے چلتے یہاں پہ کچھ دکتہ ہو جاتی ہیں بیچ بیچ میں چھما چاؤں گا ماپی چاؤں گا آپ لوگوں سے یہاں لیکن آپ لوگوں کا پیار ہمارے لیے بہت قیمتی ہے ایسے ہی پیار بنائے رکھیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کرپیا کر کے پورا مقابلہ جرور دیکھیں یہاں دوسرا اوبر چل رہا ہے دو بال ہوئی ہیں ویرات کوئلی دو بال پہ بارہ رن بنا کر کے رہے ہیں آج کہیں نہ کہیں بڑے شوٹ تو کھیلے ہیں ریک اور بڑا شوٹ کنگ کوئلی کے بھلے سے کیا یہ بھی نکل جائے گی والچی ہاں اور وہاں بھی تو کوئی فیلڈر ہے بھی نہیں اور کوئلی بھلی بھاتی جانتے ہیں شوٹ کہاں کھیلنا ہے کس طریقے سے کھیلنا ہے اور اسی کارن تو یہ بلڈ کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں پھر یہ لیجے ایک اور چھکا بہت بڑا چھکا بھرتی ہے بھلے باز کنگ کوئلی کے بھلے سے یہاں تین بھال ہو چکی ہیں دوسرا اوبر چل رہا ہے چوتھی وال کریں گے مارک وٹ اور کنگ کوئلی بہتری نداز میں کھیل رہے ہیں ایک بار پھر سے صرف کلائیوں کے سارے وال کو کلا میں پھکٹ گی دسا پہ کیا یہ چوکا ہے کیا یہ چھکا ہے یہ چوکا ہے اور یہ براد کوئلی کا چوکا ہے یہ کینگ کوئلی کا چوکا ہے یہاں بہتری شوٹ کمال کی بھلے بازی کینگ کوئلی کے دورہ لگاتار جاری ہے لیکن میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک کر دیجئے یہاں پانچوی بال کے لیے تیار ہے مارک وٹ اور اب دیکھنا ہوگا پانچوی بال پہ بھراد کوئلی اپنا چھاہر نرنہ لیتے ہیں اوہ یہ لیجئے پانچوی بال پہ بھی بڑا شوٹ کھیلیں گے اچھیاں براد کوئلی نے ڈھان لیا ہے یہاں سے اگر لوج بال ملے گی یہ تو وہ چھوڑیں گے نہیں اور دیکھئی یہ فلٹوس بولتی اور یہی کارڑ ہے کہ براد کوئلی نے بنا کچھ سوچے سمجھے جڑ دیا ہے چھکا بال کو بھیجا ہے درسک دیرگاہ میں میں آپ سبھی سنرود کروں گا ایک بار لائک کا وٹن ضرور دبا دے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ میں جائے اند لکھیں دوسرے اوبر کی انتن بول کری جائے گی اکتالیس رن ہو گئے ہیں بھارتیہ ٹیم کے اور انتن بول پہ بھی کوئلی جڑے گے چھکا اور امیدیں اب دیرے دیرے بھارت کے پکش میں نجر آ رہی ہیں کیونکہ اٹھارہ والوں پہ اب یہاں سے چاہیے بھارتیہ ٹیم کو ستتر رن جہاں جو کی بنائے جا سکتے ہیں اور یہ لیڈیس پنگن باجی کا آگمن اور سامنے ہے یا سسمی جیزبال جنہیں جیوندان جرور ملا ہے ایک بار پھر سے بول ہوا میں اس بار فیلڈر پہنچ رہے ہیں کیا پہنچ جائیں گے جب تک کی پہنچ پاتے ہیں بول نکل گئی ہے در سک دیرگاہ میں اور اگر پہنچ بھی جاتے تو بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اتنا اونچائی پراپت کرنے کے باوجود گیندنے لمبائی پراپت کر لی ہے یہ لیجئے ایک اور چھکا اور دیکھئے جوز بٹلر کو لگاتا اور پورا پریاس کر رہے ہیں اس مقابلے کو جیتنے کا لیکن بھارتیہ بلے باج یہاں پہ رکنے کا نام لے نہیں رہے اور یہ ایک اور بڑا شاٹ اور کیا یہ بھی نکل جائے گی جی ہاں یہ بھی نکل جائے گی اور یہ لیجئے ایک اور چھکا اور اب بھارتیہ ٹیم کا سکور پہوج گیا ہے انسٹ رنیک وکیٹ کے نقصان پہ یہ سسمی جیزبال لگاتا بڑتا بڑ توڑ بلے باجی کر رہے ہیں اور میں آپ سبی سے انروت کروں گا ایک بار لائک کا بٹن جرور دبائے چینل کو سسکرائب جرور کریں میری ٹبیہ ٹھیک نہیں ہے اسی کے کارٹ کامنٹری اس پرکار سے کرنے ہی پا رہا ہوں یہاں دوستو سپورٹ جرور کریں کٹھن سمائے پہ سپورٹ آپ لوگوں کا بہت جروری ہے مجھے ایک بار پھر سے ریوار سوئی کنے کا پریاس اور یہ گلتی کر بیٹے ہیں پھر یہاں سے تو پویلین جانا پڑے گا جیسوال پہ اس میں کوئی دورہہ نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ویکیٹ ہے یہاں یہ بہت بڑا بھارتیہ ٹیم نے دوسرا ویکیٹ گوا دیا ہے اور یہ تو کیچ بھی تھے اور رن آؤٹ بھی پھر یہاں سے رن آؤٹ کے روپ میں جائیں گے ساید وہ ڈروپ کیچ تھا جس از بھی جیسوال چودہ رن بنائے ہیں اور اب دو ویکیٹ گبانے کے باوجود کیا بھارتیہ ٹیم یہ مقابلہ جیت پائے گی یہ سوال جرور رہے گا لیکن جب تک کنگ کوئیلی گی راؤنڈ پہ موجود ہے تب تک امید ہے پوری طریقے سے برقرار رہیں گی ایک بار پھر سے چوتھی بول اور یہ لیجیے بول ہے اب ہمیں کیا یہاں پہ چوکا ملے گا چیاں ملے گا رنکو سنگھ آتے ہی بہترین اور کمال کی بلے باجی جہاں دوستو جو آپ کرکیٹ مقابلہ دیکھ رہے ہیں اس بیڈیو کے نیچے سپید کلر میں سسکرائب کا بٹن دیکھ رہا ہوگا اس کو دبا دیجئے جو گھنٹی کا نسان اس کو دبا دیجئے چیاں میری دویا ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں آپ لوگوں کے لیے کومنٹری کر رہا ہوں تھوڑا سا سپورٹ جرور کریں ہودہ بھالک سٹ رن کیا بھارتیہ ٹیم جیتے گی چیاں ایک اور بڑا شورٹ کلہ ہے رنکو سنگھ نے یہ بھی چھکا ہے یہ بھی چھکا ہے امیدیں ہیں پوری طریقے سے برقرار بھارتیہ ٹیم کے یہاں کہیں نہ کہیں کمال کا یہ مقابلہ چلتا ہوا بھارت دنام انگلینڈ کے بھی اور رنکو سنگھ اور وراد کولی کی جھوڑی کافی کمال کی ہے ہم نے کئی مقابلوں میں دیکھا ہے جب دو وکیٹ گر جاتے ہیں یہ دونوں ہی بلے با آج کمال کرتے ہیں راج رنکو نے بھی کمال کر کے دکھایا ہے تیرہ وال پشپر رن بڑا شورٹ کے نیکہ ایک بار پھر سے پریاس لیکن اس بار ٹائمنگ اچھی نہیں ہے آؤٹ ہو سکتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے کیچ کو چھوڑا گیا ہے یہ بہت بڑی گلتی انگلینڈ کے فیلڈ رو دورہ اور یہ بلکل بھی برداس لائک نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اور بہت نراس پریسان نظر آ رہے ہوں گے انگلینڈ کے کپتان جوس بٹلر یہ دیکھیں یہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا جیہاں دوستو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ایک بار لائک کر دے چینل کو سسکرائب کر دے اور کمنٹ میں جائند لکھنا بلکل بھی نہ بھولیں یہاں یہاں پہ اب بچے ہیں دو بار چاہیے ترے پر رن سامنے ہے ویرات کوئلی یہاں یہ کچھ کر پائیں گے یہاں یہ شورٹ رسکی ہے لیکن گیپ میں گئی ہے بال اور یہی تو کارن ہے ویرات کوئلی کیوں انہیں دنیا کا سب سریشٹ بھلے باج کہا جاتا ہے ایک بار نہیں انہوں نے بار بار ثابت کیا ہے اور ایک بار پھر سے کمال کا شورٹ اور ایک اور چوکہ بٹو رہیں گے یہاں اب انچاس رن گیارہ بالوں میں کیا کریں گے کیسے کریں گے لیکن یہ کلاس دکھائی ہے اس سے زیادہ خوبصورہ شورٹ مجھے اس پاری میں کوئی بھی نہیں لگا یہ سب سے بیشٹ اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی کمال کا یہ شورٹ کلا ہے ویرات کوئلی نے جیہاں دوستو ایک لائک تو بنتا ہے شورٹ کے لیے جنہوں نے ابھی تک لائک نہیں کیا ایک بار لائک کر دیجئے ویرات کوئلی کے لیے ایک اور چھکا یہاں پہ جڑا ہے آپ کرے گا ایک اور چوکہ جڑا ہے اور اب یہاں سے دس بال پیتالیس رن کنگ کوئلی کا انداج انو کا ہے نرالہ ہے کمال کا ہے اور ایک بار پھرے سے ٹرنٹ فٹ کو آگے نکالا اور چھڑ دیا ہے چھکا دیکھئے لوگون کی اوپر سے ہیلڈا اور بالکل بالکل بول کو تاکھتے رہ گئے ہیں اور آج تو مانو ویرات کوئلی کھل فارم میں ہو ڈریسنگ روم سے سیٹ ہو کر آئے ہوں آتی ہی کمال کیتا بر توڑ والے باجی یہاں پہ کنگ کھولی اپنے پچاس کر پائیں گے یہ دیکھنا ہوگا لیکن دیکھئے جوز بٹلر پوری اپنی یہاں پہ مدد دکھاتے ہوئے لیکن واج کو پورا پریاز کر رہے ہیں بھارتی ہے ٹین کو روکنے کا لیکن سپلتا کیا ملے گی یہ شارٹ رسکی تھا بال بال بچے ویرات کوئلی اور ایک ایک وال ایمپورٹینٹ ہے مہت پونڈ ہے اور یہ جو ڈور ڈیلیبری آئی ہے یہ بھارت کے لیے ایک چنتہ کا بسائے ہے یہ آٹھ والوں میں انتالیس چاہیے اب تو وڑا شارٹ چاہیے ہی چاہیے اس بال پہ اگر نہیں آئے گا تو مصیبتہ ہوگی بھارت کو لیکن جڑا تو ہے کیا ملے گا چیاں یہ بھی ملے گا کنک کوئلی اور یہ لیجئے اپنے پچاس رن بھی پورے کر دیئے جبر جس انداج میں چیاں دوستو ویرات کوئلی کا سوگت کر دیجئے لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ میں جائے ہند کر دیجئے آپ کا نام لکھ دیجئے یہاں چوتے اوبر کی انتن بول کری جائے گی کنک کوئلی کے دورہ ویرات کوئلی کے دورہ اور اب دیکھنا ہوگا انتن بول یہ شاٹ تو کلہ ہے سیدھا فیلڈر کے ہوتوں میں ہیں تو اب انتن موور میں چاہیے 32 رن اس ٹرائک پہ بھلے ہی ویرات کوئلی رہیں گے لیکن آسان نہیں رہے گا بھارتی اٹیم کے لئے یہاں موین علی آئے ہیں اسپن گیندباج کے خلاب کیا بھارتی اٹیم 32 رن بنا پائے گی یہاں اس پرکار کا پردرسن آج دکھا نہیں ہے بھارتی بھلے باجوں کے دورہ یہاں شروعات اچھی نہیں ہوئی تھی اور یہی کارن ہے کہ انتن موور میں بطی رن کی آواز سکتا ہے بھارتی اٹیم کو میں لگاتار چھما چاہوں گا تب یہ ٹھیک نہ ہونے کے کارن کمنٹری صحیح سے کر نہیں پا رہا اور ایک اور چھکا کی ساتھ شروعات کریں گے یہ چھکا ہے یا چھوکا اگر یہ چھوکا ہوگا تو مصیبت ہے جرور نظر آ رہی ہیں بھارتی اٹیم کے لیے یہ چھوکا ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ بہت زیادہ دکت ہے ہو سکتی ہے بھارتی اٹیم کو مجھے لگ رہا ہے بہت مسکل ہوگا اس مقابلے میں جیت حاصل کر پانا یہ چھوک گئے ہیں یہ چھوک گئے ہیں یہ چھوکے نہیں ہیں یہ مقابلے میں چھوکے ہیں یہاں سے اب بھارت کے پکچے سے ساید یہ مقابلہ نکل سکتا ہے چار بالوں میں اٹھائیس رن چاہیے جو کی ان ناممکن ہے اور اگر نو بال ہوگی تب ہی جیت سکتے ہیں یہ بڑا شوٹ اس میں تو چھکا مل جائے گا کیا یہ نو بال ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ نو بال ہے چیہاں یہ بال نو نہیں ہے بھارتی اٹیم سے کہاں گلتیاں رہ گئی ہیں اس مقابلے میں آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں چیہاں بھارتی اٹیم یہ مقابلہ میں سمجھتا ہوں وہ بھار گئی ہے تین بالوں میں بائیس رن بنانا بہت مسکل کام ہے راج بو بلے باجی چل نہیں پائیے براد کوئلی کی وہ لگاتا رب پریاس کرے ہیں چوکے چھکے لگانے کا اب ماتر میں سمجھتا ہوں آپ چارکتا رہ گئی ہے اس مقابلے کی یہاں ایک اور چوکا براد کے بلے سے یہاں سوٹ اچھا ہے بہتر ہے لیکن مقابلہ ہر دیئے ٹیم نے گوا دیا ہے اور اب دیکھنا یہ کیا کر رہے ہیں کنگ کولی یہاں پہ اب تو ایک بال پہ اٹھارا چاہیے یہ اوور کمال کا مہین علی کا یہ مقابلہ نہ صرف جیتا ہے پرچینڈ جیتا ہے انگلینڈ کی لیکن انتن بال پہ چھکا جڑیں گے کنگ کولی لیکن یہ مقابلہ بارتھار گئی ہے گیارہ رن سے اور اگر آپ کو کیا لگتا ہے کس کی گلتی کے قرن ہر دیئے ٹیم یہ مقابلہ آ رہی ہے ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں جہ اند لکھ دیں آپ کا نام لکھ دیں اور سسکرائب کرنا آپ بالکل بھی نہ بھولے چیاں بارتھار ٹیم یہ مقابلہ ہار گئی ہے اور گیارہ رن سے بہتری انچی تگلینڈ ٹیم کی